جناب میں بتائیں کہ ارس کی شریح حیثیت کیا ہے ارس منانے کا قرآن و سننہ سے کوئی ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے عصالِ ثواب ہے میت پہ سوگ ہے تین دن تک اس کے بعد روزانہ دعا کریں جس ٹیم چاہے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں اس کے رشتہ دار صحیح مستمع عدیث ہے کہ میت کو تین عمال کا ثواب پہنچتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی کا کام کیا بعد میں بھی اس کے لئے چلتا رہے کوئی کونک خدوا دیا کوئی مسجد میں کہیں پہ کوئی لائٹنگ کروا دی ضرورت والی لائٹنگ دوسری لائٹنگ نہیں فضول دوسرا علم کی بات اگر اس نے سکھائی تھی کوئی سٹوڈنٹ بنائے تھے جیسے امام مخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی علم ٹرانسفر ہوا ثواب ملے گا تیسرا نیک اولاد اس کے لئے جو دعا کرتی ہے نیک اولاد کے عمال کا سواب آٹومیٹیکلی اسے پہنچتا ہے ترمزی میں ابن ماجہ میں عدیس ہے تو اور تیرہ عمال تیرے باپ کا ہے ابن ماجہ میں عدیس ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں اس کے درجے کو اللہ نے بلند کیا تو اس نے کہا یہ اللہ یہ تو میرا عمل بھی نہیں تھا تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اسے فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لئے استغفار کیے اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ان سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دے اور ہمارے دل میں ان کے لئے کوئی محل باقی نہ نہ دے یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس آل سواب کے دس طریقے میری یوٹیوب پر ویڈیو جا کے دیکھیں میں نے اور چیزیں بتائی ہیں ارس تیجے چالیس میں برسیاں یہ سب سب کانٹیننٹ کی بیدات ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں